منگولوں کا مذہب کیا تھا؟ وہ کس کی پوجہ کرتے تھے؟ اور ان کا انداز زندگی کیا تھا؟ آج کی وڈیو میں ہم ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے دوستوں السلام علیکم میں ہوں اکبر احسن اور آپ کو عظیم معلومات پر خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ ہماری چینل پر نئے آئے ہیں تو ہماری اس چھوٹی سی فیملی کا حصہ بن جائیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے مزید ایسی بے شمار ویڈیو سے لتفندوز ہوں اور ہماری حوصلہ وضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا دوستوں جہاں تک منگولوں کے مذہب کا تعلق تھا وہ شمانی مذہب کے پیروکار تھے جس میں پندت کا کردار شمان ادا کرتا تھا وہ دنیا میں رائج مختلف فلسفوں کے بارے میں درس دیتا وہ بیماریوں کے علاہ تجویز کرنے والا روحوں کو کنٹرول کرنے والا اور چوکی دار کا کردار ادا کرنے والا ہوتا تھا ٹیمے کے اندر بودھ دروازے کے دونوں اطراف رٹکائے گئے ہوتے تھے ان بودھوں سے ان خانہ بدوشوں کے ذہن میں مجود انسانی تصور کا پتہ چلتا تھا ان بودھوں کے ساتھ ساتھ پستان کی شکل کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس مقصد کے لیے رکھی گئی ہوتی تھی کہ وہ ان کے جانوں مال اور جانوروں کی حفاظت کریں گی ان کا عقیدہ تھا کہ ان اشیاء کی مجودگی سے ان کے جانوروں کا دودھ بڑھتا تھا اور ان کے بچے حیثیت مند پیدا ہوتے تھے مغولوں کے خیموں میں ریشم کی مجودگی کا پتہ چلتا ہے وہ ریباس کی علاوہ خیموں کو بھی سیلک سے سجاتے تھے ریشم ان کے ہاں ایک قیمتی چیز تصور کی جاتی تھی اگر کوئی عرمی کو چوری کرنے کی کوشش کرتا اسے ایک ناقابل تلافی جرم تصور کیا جاتا اور اس جرم کی سزا موت ہوتی تھی ان مقدس گتوں کو سوچ دھاگے سے سیکر تیار کیا جاتا تھا کانہ بدوش یہ کام بڑی خوشی عزت اور فخر سے کرتے تھے ان کا کھانا کسی ذائقے یا لذت کے بغیر ہوتا تھا ہر وہ چیز جو کھائی جا سکے وہ کھا لیتے تھے حرام حلال کی ان کے ہاں کوئی تمیز نہ تھی کتے کو بڑی رخبت سے کھاتے تھے بیڑیے کو کٹ کر کھا جاتے تھے لومڑیاں اور گھوڑے ان کے دسترخان کی زینت ہے جب کبھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا تو انسانی گوشت بھی کھانے سے چوکتے نہیں تھے انہیں جوئے بھی کھاتے دیکھا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کو اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹوں کا خون چوچتی اور گوشت کھاتی ہیں انہیں چوئے بھی کھاتے دیکھا گیا ہے کھانے کی جگہ کو وہ نہ کسی کپڑے سے ڈامتے نہ کھانے کے بعد ہاتھ ساف کرتے بلکہ اپنے کپڑوں ہی سے ہاتھ ساف کر لیتے تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پاس نہ گندم نہ روٹی نہ سبزی اور نہ کھانا پکانے کا تیل تھا بلکہ صرف اور صرف گوشت ہی تھا گوشت بھی وہ مقدار میں اتنا کم کھاتے تھے کہ یہ مقدار ان کی پر مشقت زنگی سے مطابقت نہیں رکھتی تھی کھاتے وقت ان کے ہاتھ گوشت سے جوڑی چربی سے بھر جاتے تھے جنہیں وہ چمڑے کے اپنے بوٹوں سے یا گاہ سے یا جو چیز سامنے آتی تھی اس سے ساف کر لیتے تھے منگولوں کی عداد و عدوار اور ان کی خوراک پر بات کرتے ہوئے اگر ان کی کشیدہ کردہ شراب کا ذکر نہ کیا جائے تو بات عدوری رہ جائے گی جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ منگول گھوڑیوں کے دودھ کو خمید کر کے شراب بناتے تھے پہلے گھوڑ پر وہ زبان پر چوبتی تھی جب گلے سے نیچے اترتی تو موں میں باداموں کے دودھ کا سا ذائقہ مسوس ہوتا تھا ان کی بنائی یہ شراب نشاور اور پشاب آور ہوتی تھی منگولوں کے ہاں ایک دوستی قسم کی شراب بھی تیار کی جاتی تھی اس کا نام خوسموس تھا اور یہ قبیلے کے آلہ طبقے کے لیے تیار کی جاتی تھی اور انہیں کے لیے مقصود تھی منگول عورتوں کے جسامت موٹی ہوتی تھی جس عورت کی ناک موٹی ہوتی وہ خوبصورت تصور کی جاتی تھی منگول عورتیں چیرے پر عجیب قسم کی رنگ پھیل لیتی تھی بعض اوقات اس کاریگری میں اپنا چیرہ ہی بگاڑ لیتی منگول مرد گھوڑوں کو غیر ممولی امیہ دیتے تھے وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ کا لطف اندوز ہوتے تھے لیکن شوق پر انہیں مورد الزام نہیں ٹھرائے جا سکتا کیونکہ وہ عورتوں کے ساتھ بستر میں جانے کی بجائے گھوڑے کی پیٹ پر سواری کرنا پسند کرتے تھے منگول عورت صرف امور خانہ داری تک محدود نہ تھی بلکہ دودھ دونا اور بھاری کام کرنا بھی جیسے گھوڑا گاڑی چلانا وغیرہ بھی کرتی تھی وہ مردوں کے ساتھ لڑائی میں بھی بھرپور حیثہ لیتی منگول عورت کا لباس کچھ یوں تھا اوپر حیثہ وہ کپڑے سے کسکر بانتی تھی کیونکہ اس وقت عورتوں کے زیر جامع لباس کا تصور ابھی سامنے نہیں آیا تھا پاؤں میں چمڑے یا نمدے کا جوتہ پہننا مقبول تھا شدید سردی اور برخباری میں منگول عورتوں کا لباس جانوروں کی خال اور فر ہوتا تھا مرد بھی سارہ سال اس کے باس میں نظر آتے تھے موسم سرمہ میں امیر مغول عورت ریشم کارٹن اور سلہ کالی باس استعمال کرتی تھی کارٹن مرک چین سے آتی تھی جسے وہ سر کے اوپر سجاوٹ کے لیے استعمال کرتی تھی تو مجھے دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملیں گے ایسے ہی ایک نئی تاریخی اور انفارمیٹک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکیبان